عورت ہے علم کا لفظی معنی ہے جاننا علم اس شعور اور منظم چیز کا نام ہے جو انسان کو فرشتوں سے عالی مقام پر لی جاتی ہے حضرت ابن نجار آپ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان نکل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے آپ نے فرمایا کہ جو آپ جب علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بھی جنت آپ کی تلاش کرتی ہے جنت علم والے کی تلاش کرتی ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے جنت اسے حاصل کرتی ہے اور جو گناہوں کو حاصل کرتا ہے دوزر اسے حاصل کرتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جنت کو تلاش کرتے ہیں لیکن اگر وہ علم کو تلاش کر لیں تو جنت خود بہت انہیں تلاش کر لیں تو جنت جو ہے یہ ہم سب کا ایک سمجھ لے اہم فریضے کے ساتھ منزل ہیں ہماری ہم جتنے عمال کرتے ہیں جتنی عبادتیں کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جنت مل جائے لیکن جنت کس کو ملتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اور علم وہ علم نہیں جو صرف ذہن کو روشن کرے اور دل کو روشن نہ کرے بلکہ علم وہ ہوتا ہے جو ذہن کو بھی روشن کرے اور دل کو بھی روشن کرے علم ایک شاور کا نام ہے علم ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے پاس بندے کے پاس آتا ہے تو اس کا یہ وجود کائنات کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلی وحی فرمائی اپنے حبیب نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی گئی تو اس وحی کے اندر امت کے لیے کیا پیغام تھا اس وحی میں امت کو کون سا پیغام دیا جا رہا ہے وحی نازل ہوئی پہلی اکرام بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرام و ربک ال اکرام اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کے اندر دو مرتبہ اکرہ کا سیگایا اور دو مرتبہ اللہ ما کسیگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی کے اندر امت کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے دو مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دو مرتبہ پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی کہ پہلی وحی اسلام کی پہلی وحی جو حضور پر آئی وہ علم کے متعلق آئی علم اتنا قیمتی ہے کہ اسلام کی پہلی وحی علم پر آئی نماز کا حکم بعد میں ہوا زکاة کا حکم بعد میں حج صدقات کا حکم بعد میں ہوا تمام احکام شریعت بعد میں آئے سب سے پہلے علم کا حکم ہوا مشاعر نے کہا نا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں وہی ہیں پیچھے جن کا آگاز ہی اکرا سے ہوا تھا وہی قوم تعلیم و ترقی میں سب سے پیچھے ہے جن کا آگاز ہی جن کے مذہب کا آگاز ہی اکرا سے ہوا تھا دو مرتبہ اکرا کا سیگایا اور دو مرتبہ اللامہ کا سیگایا اور ایک مرتبہ قلم کا ذکر کیا گیا قلم یہ اتنی شان رکھتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو قلم کی پیچان نہیں تھی اس وقت کے لوگوں کو علم کا نہیں پتا تھا جب علم کی بات کی جا رہی تھی اس وقت عرب کے اندر علم کا کوئی معمول نہیں تھا قلم کا ذکر کیا گیا اور آپ یقین کریں کہ جب حضور پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت پورے مکہ میں صرف اٹھارہ لوگ تھے اٹھارہ لوگ تھے جو قلم لکھنا جانتے تھے صرف اٹھارہ لوگ تھے جو قلم سے لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے باقی سارے تلواریں چلانا جانتے تھے اللہ نے اس وقت علم کا ذکر کیا جس وقت قوم واقف ہی نہیں تھی کہ علم کیا ہے اور قلم کیا ہے اس وقت لوگ واقف تھے تلوار سے نیزے سے اور تیر سے تلوار چلانا سمکو آتی تھی مگر قلم چلانا نہیں آتا تھا آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے اندر اسلام کے اوپر بہت سارے خملے ہوتے ہیں ان میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ اسلام کا غلط تعرف پیش کیا جا رہا ہے اسلام کا تعرف غلط پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے کچھ عرصہ پہلے ایک انگریز نے کہا تھا کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ پورا قرآن مجید آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے تلوار کو عربی میں کہتے ہیں سیف کیا کسی بھی آیت کے اندر سیف کا لفظ آیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن کھول کر دیکھ لیجئے نیزے کو کہتے ہیں رمحن کیا کسی بھی آیت کے اندر رمحن کا ذکر آیا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے تیر کو کہتے ہیں سحمن الحمد سے لے کر بن ناس تک کہیں بھی سحمن کا ذکر نہیں آیا جب وہاں پر جنگ ہوتی تھی ہتھیاروں سے انہی ہتھیاروں سے ہوتی تھی تلوار سے نیزے سے بھالے سے اور تیر سے جب وہاں پر یہ چیزیں چل رہی تھی تلوار چل رہی تھی رمحن سحمن سیف چل رہی تھی اس وقت اللہ نے کلم کا ذکر فرمایا آج کا کافر کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ تُو قرآن کو کھول کے پڑ تو سہی تجھے پتا چلے کہ قرآن نے تیر سے اور تلوار کا اور نیزے کا ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن نے علم اور کلم کا ذکر کیا قرآن ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا قرآن کلم کی بات کرتا ہے قرآن لڑائی اور جگڑے کی بات نہیں کرتا قرآن علم کی بات کرتا ہے اور اللہ نے کلم کو اتنی شان بکشی ہے کہ پوری سورت ہی اللہ نے ایک سورہ کلم کے نام سے نازل فرما دی کلم کا بڑا عدب ہے کلم کی بڑی شان ہے اور کلم جو کلم جس سے ہم لکھتے ہیں چاہے کچھ بھی لکھیں اس کلم کی شان اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے عزاز بکشا ہے ہم سب کو کلم کا عدب کرنا چاہیے اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے کلم کو قرآن مجید میں بڑی شان سے نوازا ہے قرآن کے اندر ہتھیاروں کی بات نہیں ہے قرآن قسمیں اٹھاتا ہے کلم کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے علم کی اب آپ دیانت داری سے بتائے فیصلہ کر کے کہ جو قرآن آغاز ہی علم سے کرے اور جس قرآن کی اندر قسم بھی کلم کی اٹھائی جائے وہ قرآن لڑائی جگڑے کا پیغام دیتا ہے یا وہ قرآن علم کا اور بھلائی کا اور خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے علم جو ہے یہ انسان کو سموار دیتا ہے علم انسان کو سکون بکشتا ہے اور یہ جو اسلام ہے اور علم یہ دو چیزوں کا ایک ہی نام ہے یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں مطلب ایک ہی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام آیا ہے تو علم آیا ہے اسلام آیا ہے تو علم آیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن میرے سامنے وہ مخصوص آیتیں ہیں جن میں اللہ نے جہاد کا ذکر فرمایا میرے ذہن میں ہے وہ لیکن وہ چند شرائط کے ساتھ چند تقاضوں کے ساتھ حکم دیا گیا جب آپ وہ شرائط اور تقاضے برے کریں گے تو جہاد ہوگا لیکن کتنی عجیب بات ہے نا قرآن کا ایک حکم جہاد کر اور ہم نے اسی حکم کو قرآن کا تعرف بنا دیا کہ قرآن کہتا ہے جہاد کرو ہم نے اسی حکم کو قرآن کا تعرف بنا دیا قرآن کا تعرف کیا ہے فَفَعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ قرآن خیر خواہی کا نام ہے دین بھلائی کرنے کا نام قرآن خیر خواہی کا درست دیتا ہے لیکن ہم نے ایک اس حکم کو قرآن کا پورا تعرف بنا دیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم علم سے دور تھے ہم قرآن کے علم سے دور تھے ہم دین کے علم سے دور تھے اس وجہ سے ہم نے اپنے اسلام کا تعرف لوگوں کے سامنے غلط پیش کر دیا اسلام خیر خواہی کا نام ہے اسلام امن کا نام ہے اور جہاد کا حکم ہے قرآن میں لیکن وہ چند شرائط اور تقاضی کے ساتھ ہے لیکن قرآن کو اللہ نے یہ اروج بکشا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد علم نے بھی ترقی پائی ٹکنالوجی نے بھی ترقی پائی اور سنت نے بھی ترقی پائی حضور آئے تو روحانیت کی بہار آئی حضور آئے تو اخلاقیات کی بہار آئی حضور آئے تو بہارے ہی بہارے آگئے دنیا کے اندر دو دور ہیں ایک حضور سے پہلے کا دور اور ایک حضور کے بعد کا دور ہم پہلے دور کو کہتے ہیں دور جہلیت یہی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو حضور کی آمد سے پہلے کا دور تھا وہ جہالت کا دور تھا اب حضور کی آمد سے پہلے والے دور کو ہم جہالت کا دور کہتے ہیں لیکن جب حضور کی آمد ہو گئی کیا حضور کی آمد کے بعد بھی ماذا اللہ ہم اس دور کو جہالت کا دور کہتے ہیں نہیں کہتے کیوں؟ کیونکہ جب حضور کی آمد ہو گئی تو جہالت ختم ہو گئی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا نام عمر بن حشام ہے حضور نے اسے ابو جہل کہہ کر پکارا ہے یعنی کہ جہالت کا باپ حضور نے اسے ابو الكفر کیوں نہیں فرمایا کہ تو کافروں کا باپ ہے حضور نے اسے جہالت کا باپ کیوں فرمایا حالانکہ وہ کافر تھا حضور اسے کافر فرما سکتے تھے لیکن حضور نے کافر نہیں فرمایا حضور نے ابو جہل فرمایا تو جہالت کا باپ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لڑائی اور جنگ کسی بندے کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا اسلام جہالت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آیا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے گا جو اسلام کے راستے میں کوئی خلل ڈالے گا اس کی ترقی میں تو وہ جہالت پر ہے جہالت کر رہا ہے یا جہالت کا باپ بنا ہوا ہے ابو جہل اسلام کے راستے میں رکاوٹ تھا لیکن حضور نے اسے ابو الکفر نہیں فرمایا آپ نے فرمایا تو جہالت کا باپ ہے تو ابو جہل ہے تو جاہلوں کا باپ ہے اس لیے کہ اسلام کی اصل جنگ جہالت کے خلاف ہے اور جہالت کا توڑ کس طرح ہوتا ہے جہالت کو مات کس طرح دی جاتی ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس وقت جہالت کو مات ہوتی ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا بڑی بات ہے ہم مسلمان ہو گئے بڑی شان ہو گئی کلمے کی بنیاد میں بکشے بھی جائیں گے لیکن اس وقت تک ہم جہالت سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم اللہ کے قرآن کا فرمان اور مصطفیٰ کی حدیثوں پر گور نہ کر لیں ان پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک ہم جہالت سے نہیں نکل سکتے اور اسلام کی جو اصل جنگ ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں ہے وہ جہالت کے خلاف ہے حضرت امام علی مقام آسان سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں حضرت امام علی مقام امام امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس ایک سائل آیا اس نے آ کر پوچھا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے مجھے بتائے کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے آپ نے بڑا جامع تعریف دیا بڑا جامع تعریف دیا آپ بھی کسی کو یہ تعریف دے سکتے ہیں آپ کے سامنے خجوروں کی گھڑلیاں پڑی تھی آپ نے ان گھڑلیوں میں سے ایک گھڑلی کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اگر تُو کہے کہ یہ خجور کی گھڑلی ہے تو یہ دین ہے اور اگر تُو کہے کہ یہ پتھر کا ٹکڑا ہے اور کوئی سنگ ریزہ ہے تو یہ بے دینی ہے کتنا جامع تعریف فرمایا اور اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ ہے اور روشنی ڈاگت ہو آپ نے فرمایا اگر تُو خجور کی گھڑلی کو خجور کی گھڑلی کہے تو یہ دین ہے اور اگر تُو خجور کی گھڑلی کو پتھر کا ٹکڑا کہے تو بے دینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حقیقت کو ماننے کا نام ہے حقیقت کا سامنا کرنے کا نام دین ہے اگر کوئی بندہ خجور کی گھڑلی کو پتھر کا ٹکڑا کہے تو کیا وہ حقیقت بیان کر رہا ہے نہیں اگر کوئی خجور کی گھڑلی کو خجور کی گھڑلی کہے تو وہ حقیقت بیان کر رہا ہے امام علی مقام نے بڑے آسان لفظوں میں دین کی پہچان دی آپ نے فرمایا کہ خدا اسے مانو جو خدا ہے رسول اسے مانو جو رسول ہے ولی اسے مانو جو ولی ہے کسی بھد کو خدا کہنا یہ بے دینی ہے کسی چھوٹے کو نبی کہنا یہ بے دینی ہے اور کسی فاسق کو فاجر کو اللہ کا ولی کہنا یہ بے دینی ہے آپ نے فرمایا بڑا آسان سا تارہ دیا آپ نے فرمایا کہ حقیقت کو ماننا دین ہے ہمارا خدا حقیقت ہے ہمارے مصطفیٰ کریم حقیقت ہے رب کا قرآن حقیقت ہے مصطفیٰ کا فرمان حقیقت ہے حضور کا قنون حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ماننا یہ دین ہے اور اس کو کیسے مانا جاتا ہے جب ہم اس کا علم رکھیں گے اس کو پڑھیں گے اس کو سنیں گے اس کو یاد کریں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ دین کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دین انسان کو حقیقت کی تلاش دیتا ہے دین انسان کو مگالتے سے نکال دیتا ہے دین انسان کو تھوکرو سے بچا دیتا ہے دین انسان کو جگہ جگہ جھگنے سے بچا دیتا ہے دین حکم دیتا ہے کہ وہ تیرا ایک خدا ہے اس کے آگے جھگنا ہے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان کو ماننا ہے یہ دین دین انسان کو مگالتے سے یعنی کہ غلط فہمی سے نکال دیتا ہے کہ یہ کریں کہ نہ کریں وہ کریں کہ نہ کریں رب کا قرآن بھی واضح ہے اور مصطفیٰ کا فرمان بھی واضح ہے ایک شخص آیا اپنے پیرو مرشد کے پاس درویشو سے آ کر کہنے لگا کہ بابا جی دعا کریں میں گورنر بن جاؤں بابا جی کی اس شخص کے ساتھ بڑی محبت تھی بابا جی نے بڑی آہوزاری کی بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا نہ اس کی مراد کو پورا فرما دے وہ اسے گورنر بنا دے بابا جی کی دعا قبول ہوئی وہ شخص گورنر بن گیا کچھ عرصہ گزرا کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا بابا جی بڑی بیچینی ہے دل میں دعا کریں اللہ دل کو سکون دے دے بابا جی مسکرائے اور فرمانے لگے جب تو گورنر کا عوضہ مانگنے آیا تھا تم نے سکون تو مانگا ہی نہیں تھا تم نے سکون تو مانگا ہی نہیں تھا تم نے تو دنیا مانگی تھی تم نے تو سکون نہیں مانگا تھا اس وقت تمہاری ایک ہی زد تھی ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے منشب مل جائے عوضہ مل جائے لیکن اب جب تجھے عوضہ ملا اور سکون نہیں ملا تو اب تم آ کر گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دعا کریں کہ میں اس گورنری کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ دعا کریں اللہ میرے دل کو چین دے سکون دے تو توجہ طلب لکھتا ہے آپ نے فرمایا اس وقت تیرے ذہن میں سکون کا خیال کیوں نہیں آیا تو اس نے کہا بابا جی مجھے مگالتہ لگ گیا تھا میں غلط فہمی میں چلا گیا تھا آپ رب کا قرآن اٹھا کر دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ دنیا کی مادیت جتنی مرضی حاصل کر لیں آلہ سے آلہ منصب حاصل کر لیں دولت کے دھیر لگا لیں لیکن جب تک آپ کے دل میں رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر نہیں ہوگا اس دنیا کی دولت سے اور اس منصب سے کبھی آپ کو سکون نہیں مل جائے اگر سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سکون ہے دین بندے کو مگالتے سے نکال دیتا ہے دین بندے کو امن اطا کرتا ہے دین اور علم یہ ایک ہی چیز کے نام ہے دین اور علم یہ ایک ہی چیز کے نام ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ علم الگ کہٹا گری ہے اور دین الگ کہٹا گری ہے لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر دو دور گزرے ہیں ایک حضور کی آمد سے پہلے کا دور اور ایک حضور کی آمد کے بعد کا دور جب حضور کی آمد ہو گئی تو پھر دین نے نہیں علم نے بھی ترقی پائی چاہے وہ ٹکنالوجی کی ترقی ہو چاہے وہ سنتکاری کی ترقی ہو چاہے وہ سائنس کی ترقی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر ان ترقیوں کا افتتا فرمایا حضور نے خود افتتا فرمایا ان ساری ترقیوں کا چاہے وہ کوئی بھی ترقی ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو ایک آدمی نے مکان بنایا نیا اور اس نے مکان کے باہر لکھوا دیا حازہ من فضلی ربی کہ رب کا فضل ہو گیا ہم سب بھی لکھواتے ہیں کوٹی ہو مکان ہو پلازہ ہو باہر یہی لکھا ہوتا ہے حازہ من فضلی ربی بہت زیادہ جگہوں پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ شاید قوم کو یہ لگ رہا ہے کہ دولت مل جانا رب کا فضل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دولت رب کا فضل نہیں رزق رب کا فضل نہیں یہ رب کا فضل ہے لیکن قرآن کسے رب کا فضل کہتا ہے قرآن کس چیز کو موٹی بناتا ہے رب کے فضل کے لئے قرآن کس چیز کو جملہ بناتا ہے رب کے فضل کے لئے قرآن فرماتا ہے جس شخص کو اللہ نے اپنا علم عطا کر دیا سمجھو اللہ نے اس پر اپنا فضل کر دیا حکم ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَذِيمًا جسے اللہ نے اپنا علم دے دیا اس پر اللہ نے اپنا فضل فرما دیا ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ نابا کی آخری آیتوں میں سے ہے اِنَّا عَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابٌ قَرِيبًا يَوْمَ يَنْدُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّبَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ دُرَابَ اس میں حکم ہوتا ہے کہ کافر بروز محشر گڑ گڑائیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے ہم مٹی ہوتے کافر دعا کریں گے کیوں مفسرین نے لکھا کہ وہ اس لیے دعا کریں گے کہ آج حساب کا دن ہے ہم حساب نہیں دے سکتے اگر حساب ہوا تو ہم دوزخ میں جلیں گے ادھر ہی سڑیں گے کاش کہ ہم انسان بنے ہی نہ ہوتے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ ہم مٹی ہوتے ہم انسان نہ ہوتے کاش کہ ہمیں رب کا سامنا نہ کرنا پڑ کاش کہ ہم رب کے سامنے پیش نہ ہوتے ہم مٹی ہوتے ہمارا حساب ہی نہ ہوتا کافر یہ دعا کریں گے اسی آیت کی تفسیر میں حضرتِ سید اشرف جانگیر سمنانی رحمت اللہ لینے لطائفِ اشرفی میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک شخص تھا کافر تھا اور اس کا نام تُراب تھا تُراب اس کا نام تھا اور وہ کافر تھا اور بنی اسرائیل کا ایک تالب علم تھا وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کے تُرات لکھ رہا تھا حضرتِ موسیٰ کا کنام لکھ رہا تھا حضرتِ موسیٰ کی کتاب لکھ رہا تھا جس طرح ہمارا قرآن ہے اس طرح حضرتِ موسیٰ کا تُرات تھا حضرتِ موسیٰ کی امت میں سے وہ جو تالب علم تھا وہ تُرات لکھ رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ تُراب نیچے کھڑا تھا تالب علم جو تُرات لکھ رہا تھا وہ اوپر بیٹھا تھا جس کلم کے ساتھ وہ تُرات لکھ رہا تھا اس تالب علم کے ہاتھ سے وہ کلم چھوٹا اور نیچے گر گیا تُراب نیچے کھڑا تھا اس تالب علم نے کہا کہ تُراب مجھے کلم پکڑاؤ میں تُرات لکھ رہا ہوں رب کا کلام لکھ رہا ہوں تُراب نے نیچے سے وہ کلم اٹھا کر اس تالب علم کو پکڑا دیا ہوئی حضرتِ اشرب جانگیر سمنانی رحمت اللہ علیاء فرماتے ہیں جب تُراب نے تُرات لکھنے والے تالب علم کو کلم پکڑایا اس وقت اللہ نے اسے ایمان عطا کر دیا اب جب وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگا تو جنتیوں کی صف میں کھڑا ہوگا اب جب کافر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تُراب تو کافر تھا یہ کیسے جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اس نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا نہ ہم نے اسے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا یہ کیسا نیکوں کی صف میں کیسے کھڑا ہو گیا یہ کیسے جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اسے ایمان کیسے مل گیا تو اللہ فرمائے گا اس نے تُرات لکھنے والے ایک بچے کی مدد کی تھی اور اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے مرنے سے پہلے اسے ایمان عطا کر دیا اب وہ کافر دعا کریں گے کہ کاش ہم بھی تُراب جیسا عمل کر لیتے کاش کہ ہم بھی کسی کی مدد کرتے کاش کہ ہم بھی علم حاصل کرنے والوں کی مدد کر لیتے اب آپ مجھے بتائیں کہ تُراب نے تُرات لکھنے والے بچے کی مدد کی تھی تو اللہ نے اسے ایمان سے نواز دیا وہ تعلب علم تُرات کا تھا اور تُراب کافر تھا تُرات لکھنے والے تعلب علم کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان عطا کر دیا اور جو مسلمان رب کے قرآن کے تعلب علم کی مدد کرے جو مسلمان رب کے فرمان کو پڑھنے والے تعلب علم کی مدد اور خدمت کرے اللہ اس پر کتنے کرم کے دروازے کھولے گا حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو حصول علم کے لیے نکلنا ہے جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کا ہر اٹھنے والا قدم گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ جتنے قدم علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اتنے اس کے گناہ صاف اور مٹا کر دی صاف فرما دیتا ہے آپ نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں اداروں میں رب کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ آپ سب نے سنا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے بچ پچ سے سنتے آ رہے ہیں کہ رب کے فرشتے اس طالب علم کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں جو رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے جاتا ہے لیکن یہاں پر اس نکتے پر بھی آپ گوھر کریں کہ ابھی اس کے سینے میں قرآن نہیں آیا ابھی وہ طلب لے کر نکلا ہے ابھی صرف اس نے ارادہ کیا ہے اور ارادے پر اللہ نے یہ عجر عطا کر دیا کہ اس کے ہر اٹھنے والے قدم کے نیچے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جب وہ رب کا قرآن یاد کر لیں مصطفیٰ کی حدیث کو مصطفیٰ کے فرمان کو یاد کر لیں تو پھر اس طالب علم کا کیا عجر ہوگا کیا مقام ہوگا تو جو علم ہے یہ گزشدہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب انسان اصول علم کے لیے نکلتا ہے میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں دس سال سے لے کے ساٹھ سال کی عمر تک تو بزرگ بیٹھے ہیں بزرگوں کے ذہن میں بڑوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مضمون تو بچوں کے لیے ہے یہ فرمان تو بچوں کے لیے ہے جن کی عمر ہے کہ وہ رب کا قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں رب کے نوری فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بھی چھاتے ہیں یہ مضمون تو صرف بچوں کے لیے ہے نا 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 حصول علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلوب العلم من المہدی الاللہدی فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اب آپ اس حدیث کو بھی سم نے رکھیں اور دوسری حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا ارادہ علم حاصل کرنا ہے یعنی کہ وہ شاگردی کے دور میں فوت ہو جاتا ہے طالب علمی کے دور میں فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے شہادت کا رتبہ ادا فرماتا ہے اب آپ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں اور مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر کی کوئی قید نہیں اطلب العلم من المہدی اللہ دی علم حاصل کرو ماں کی گھوٹ سے لے کر قبر کی گھوٹ تک حضور نے ارشاد فرما دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو شاگردی کے دور میں فوت ہو جائے اللہ اسے عزازی شہادت اتا فرماتا ہے تو آپ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر توجہ کریں کہ ایک بزرگ ہے ان کی عمر ستر سال ہے اور ان کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے ستر سال کی عمر میں بھی رب کا قرآن سیکھنا ہے مصطفیٰ کے فرمان کو سیکھنا ہے اور ان کے دل میں یہ ارادہ ہے اور وہ سیکھتے بھی ہیں ہفتے میں ایک مسئلہ سیکھ لیا مہینے میں ایک مسئلہ سیکھ لیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شاگردی میں رکھا ہوا ہے فوت وہ اپنے بستر پر ہوں گے اللہ شہیدوں میں نام لکھتے گا فوت وہ اپنے بستر پر ہوں گے اللہ شہیدوں میں نام لکھے گا تو ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہئے یہ نیت کرنی چاہئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ساری زندگی رب کے قرآن کا اور مصطفیٰ کے فرمان کا شگرد رکھنا ہم نے شگرد بن کے رہنا ہے دین کا جب ہم شگردی کے دور میں فوت ہو جائیں اور ہمارے دل میں طلب ہو اگر آپ کے پاس روزانہ ٹائم نہیں ہوتا دین سیکھنے کا مسئلے مسائل سیکھنے کا تو آپ جمعے والے دن اس نیت سے مسجد میں جلدی چلے جائیں کہ آج آپ کوئی مسئلہ سیکھ سکیں لیکن یہ عمل کب ہوگا جب آپ کوشش کریں گے جب آپ اپنے آپ کو شگردی میں رکھیں گے شگردی میں رہنا بڑا مشکل ہے کسی کو استاد ماننا بھی بڑا مشکل ہے لیکن شگرد بننے کے درجے بڑے ہیں بڑی شان ہے شگرد بننے اگر ہم قرآن کے شگرد بنے مصطفی کریم کی حدیث کے شگرد بنے تو اللہ ہمیں درجات سے نوازے گا اللہ کے نوری فرشتے ہمارا عذب کرے لیکن یہ کب ہوگا جب ہم یہ توقل کریں گے جب ہمارے اندر یہ مضبوطی آئے گی کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے ہم نے نیت کرنی ہے علم حاصل کرنی ہے ہم سب کے محسن ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ آپ کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپ کے ملفوزات میں لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ کل شام آپ کا وصال ہو جائے گا آج کی رات اور کل کا دن آپ کا آخری دن ہے تو آپ فرماتے ہیں میں آخری لمحے کس مصروفیت میں گزاروں گا آپ کو اور مجھ کو بتا دیا جائے کہ کل رات آپ کا آخری دن ہے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کل کے بعد دوبارہ آنکھ نہیں کھوڑ سکے گے تو ہم وہی کام کریں گے جو ضروری ہوں گے لین دین دیکھنا معاملات دیکھنا کاروبار لینا دینا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے لیکن وہ کریں گے جو ضروری ہوں گا لیکن حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تمہارے پاس صرف ایک دن ہے کر لو جو کرنا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں آخری لمحے سارے رب کا قرآن یاد کرنے میں لگا حصول علم کے لیے قرآن کا شاگرد بن کے بیٹھ جاؤں گا قرآن کا طالب علم بن کے بیٹھ جاؤں گا کہ جب وروز محشر رب کے سامنے میرا حساب ہوگا تو مجھے قرآن کے شاگردوں میں شمار کیا جائے گا قرآن کی بڑی شان ہے قرآن کی بڑی فضیلت ہے اصل میں ہم قرآن کے خزانے کو سمجھے نہیں ہم اس خزانے تک پہنچ ہی نہیں سکے جب میں چھوٹا تھا آپ نے بھی سائنس پڑھی ہے میں نے بھی پڑھی ہے سائنس کی یہ کتاب ہے اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو مذکر اور مونس ہے میل اور فی میل یہ صرف انسانوں میں جانوروں میں نہیں ہوتے بلکہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں جب استادوں نے پڑھایا تو لگا کہ بھئی سائنس نے بڑی ترقی کر لی سائنس دانوں نے بڑی ترقی کی ہے کہ انہوں نے پودوں کے بھی جوڑے نکال دی ہیں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں صرف انسانوں اور جانوروں میں جوڑے نہیں ہوتے بلکہ پودوں میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں بڑی مشیہ ہوئی کہ بھئی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے سائنس نے بڑی مہارت حاصل کر لی کہ پودوں کے جوڑے نکال لی یہ بڑی محنت کی لیکن جب دینی علوم کی کتابیں پڑی تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ جو انسانی جوڑے ہیوانی جوڑے نباتاتی جوڑے ان کا ذکر تو رب کے قرآن نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس پڑھیں گھر جا کر سورہ یاسین کی آیت نمبر چھتیس پڑھیں رب کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ لی خلق الازواجہ کل لہا مماتم بیت الارد پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنا دی مماتم بیت الارد زمین سے جو نباتات اگتے ہیں اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنا دی تو ہم قرآن کے خزانے تک پہنچ ہی نہیں سکے میرے بھائی یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور ایک چھوٹا سا تعریف ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مکہ میں کیا پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی لباتری نہیں تھی جہاں پر پودوں کی سرچ ہو رہی تھی ایسی کوئی لباتری نہیں تھی جہاں پر درختوں کی سرچ ہو رہی تھی لیکن رب کے قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ خزانہ ہمیں اتا مرمان کیا لیکن ہم نے کبھی دیکھ رہی نہیں سائنس کی ترقی یہ ایک چھوٹی سی آیت کا تعریف ہے یہ قرآن کا چھوٹا سا تعریف ہے کہ رب نے وہ سارے حکم ارشاد فرماتی ہیں جو سائنس آج تحقیق کر رہے ہیں اور مزید آگے تحقیق کر رہے ہیں ہم قرآن کی خزانے کو سمجھ ہی نہیں سکیں کوئی تارہ اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں کوئی ہیرہ اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے مٹھے قرآن کے لفظ ہیں قرآن اللہ کی نعمت ہے اور جہاں پر قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے وہ ادارے بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اسلام ہے اور اسلام علم کا نام ہے اسلام حقیقت کا نام ہے اسلام خیر خواہی کا نام ہے اسلام بھلائی کا نام ہے اسلام کے اندر جہاد کا حکم ہے لیکن جہاد کا حکم چند شرائط اور چند تقاضوں کے ساتھ ہے لیکن اسلام کا پورا تعرف جہاد نہیں ہے اسلام کا تعرف فَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اسلام کا تعرف خیر خواہی ہے اسلام کا تعرف اپنے محمد بھائی کے لیے بھلائی ہے اسلام کا تعرف احساس ہے اسلام کا تعرف درد ہے اور اسلام کا تعرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تباہ و فرما برداری کرنا ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے خلیفہ اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اللہ سے نکال کر رحمان کی بارگاہ تک پہنچا تو میرے عزیزو اسلام اور علم یہ ایک ہی جیز کے دو نام ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے چاہے وہ ٹکنالوجی کی ترقی ہو چاہے وہ سند کی ترقی ہو چاہے وہ سائنس کی ترقی ہو ان سب ترقیوں کا افتتا ہمارے لجپان نے آکر فرمایا تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور یہ جو نکتہ ہے نا کہ لوگوں کے راستے صاف کرنا اور ان طالب علم کے جوتے سیدھے کرنا جو قرآن پڑھتے ہیں حضور کی حدیث کو پڑھتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت صاحب کبھی یہی نظریہ میں ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں وہ قاری صاحب کو کبھی کبھی جب ورک شاپ ہوتی ہے تو سمجھاتے ہیں کہ قاری صاحب بچوں کو مارنا نہیں میں اور قاری صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماریں گے نہیں تو یہ پڑھیں گے نہیں مارنا پڑتا ہے لیکن سرکار ان لفظوں کے ساتھ خموش کروا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کا فرمان پڑھ ہم نے ان کا عدل کرنا ہے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے بڑی گرمی ہے نا باہر بڑی گرمی ہوتی ہے دن کو آپ سڑکوں پہ دیکھیں بڑا راش ہوگا لیکن آپ اس درست کے بچے سے آ کر پوچھ لیں کہ بیٹا گرمی لگتی ہے وہ کہے گا کہ نہیں گرمی کوئی ان کا دل کرتا ہے باہر جانے کو اور ہم کہتے ہیں باہر نہ جاؤ باہر بڑی گرمی ہے لیکن اندر اتنا اچھا محول ہے کہ انہیں یہی لگتا ہے کہ باہر بھی ایسا ہی ہوگا تو میری نازو خبر کے مطابق تمام سکولوں میں چھوٹیاں ہو چکی دو دو مہینے کی مہینے کی پیپر ہو رہے ہیں بڑی کلاسوں کے بھی چھوٹی کلاسوں کو بھی چھوٹیاں ہو گی آپ خود بھی دین کا علم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان چھوٹیوں میں کسی ادارے میں بھیجیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج نہیں پڑھیں گے تو کل کو مشکل ہو جائے گا میرے بھائی آپ کتنا پڑھ پائیں اور وہ آگے کتنا پڑھ سکیں گے مزید اتنی ٹکنالوجی آ رہی ہے کہ لوگوں نے تو کتاب کو چھوڑ ہی دیا ہے ختم ہوگی یہ کتاب یاداشت بھی کمزور ہوگی یہ ہر چیز ہماری موبائل میں سیب ہوتی ہے پہلے لوگ زبانی نمبر یاد کر لیتے تھے اب تو فیڈ کیا جاتا ہے سیب کیا جاتا ہے تو بات کرنے کا اصل مقصد اور جملہ یہ ہے کہ چھوٹیوں میں آپ کسی بھی ادارے میں اپنے بچوں کو بیجیں اور آپ کاری صاحب سے کہیں کہ ہمارے بچے کو نورانی قائدہ رحمانی قائدہ نہ لگائیں وہ اس بچے کو نماز کی ڈائری یاد کروائیں کلمیں یاد کروائیں نماز کی صفتیں یاد کرائیں فرائض باز باز شرطیں سنتیں مستحب یہ سب چیزیں بتائیں پاکی نا پاکین سب کے بارے میں بتائیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی مصروفیت میں اسے آپ کے پاس ٹائم نہیں لیکن آپ کے بچوں کے پاس تو ٹائم ہے صبح ٹائم ہے تو صبح بیج دیں شام کو ٹائم ہے تو شام کو بیج دیں لیکن ارادہ تو کریں انہیں شگردی میں بٹھانے کا ارادہ تو کریں کہ انہیں دین کا علم سکھانے کا تو کوشش کریں اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر اللہ سے دعا ہے اللہ میری ان باتوں کو تصیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دے ہمیشہ بدہت خیر الانام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے نبیت سنت الاتقاف کی نیت فرمائے